پر ابھیان چلایا تھا جس میں لوگوں سے رائے مانگی گئی کہ ارون کیجیوال نے کیونہیں جیل جائیں گے تو کیسے سرکار چلائیں استیفہ دے نہ دیں انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ لوگوں کی ملائی کے لیے وہ جیل سے بھی سرکار چلائیں گے کیونکہ بارہ سالوں میں یہی پارٹی وکلپ ڈلی کے لوگوں کو ملا ہے دیکھئے جیسے سیگنیچر کیمپین کی ارون کیجیوال بات کر رہے تھے اس سیگنیچر کیمپین ڈلی میں فلوپ ہوا ہے اور کیونکہ وہ کارکرام فلوپ ہو گیا ہے تو اب انہوں نے نیا شگوفہ چھوڑا ہے کہ جیل سے شاسن کریں گے جو ڈلی یا دیش کا سویدھان ہے وہ کانون سممت ہے اور سارے نیڑنے کانون سممت ہی ہوتے ہیں اب یہ خود ہی بھوششے وقتہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیل جائیں گے تو اس کے لیے مجھے تو ٹپڑی نہیں کرنی ہے ان کو جانچ ایجنسی کا سامنا کرنا چاہئے جب تک یہ بھگوڑے کے روپ میں بھاگ رہے ہیں اور جانچ ایجنسی جب سامنا کرے گا اس کے بعد جو نیڑنے ہوگا وہ تو کانون کرے گا لیکن آپ جیلتے شاسن کریں گے یا نہیں کریں گے اس کا نیڑنے آپ نے نہیں کرنا ہے یہ تو کانون تیہ کرے گا کتھت شراب گھوٹالا کہتے ہیں اور کہتے ہیں جو لوگ جیل میں ان کے نیتا وہ ان کے لیے ہیرو ہیں جس سے شراب گھوٹالے کو یہ کتھت گھوٹالا کہتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ماننی ہے کوٹ کی ٹپنی پر بھی اپنے وچار رکھ رہے ہیں ایک ایک سال سے جن وقتیوں کی زمانت نہیں ہو رہی تو سمجھ لیجئے دھارائیں کتنی گمبھیر ہیں اپرات کتنا گمبھیر ہیں اور جن کو یہ ہیرو بنا رہے ہیں حوالہ کانون ستیندر جن بند آج میڈیکل گراؤنڈ پر چھوٹے ہوئے ہیں تو وہ ہیرو ہیں کیا دلی کی جنتا کے ٹیکس کا پیسہ انہوں نے لٹا شراب نیتی میں دلالی کھانے والے یا کالی کمائی کھانے والے منی سے سو دیا ہیرو ہیں کیا یا شراب کی پینے کی آئیو گھٹانے والے شراب کی دکانے رات کے تین بے تک کھلیں اس میں کمیشن کھانے والے سنجے سنگھ ہیرو ہیں کیا اربین کیجیوال وہ آپ کی ہیرو ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کو برشتہ چار کا کیک بیک ملتا ہے آپ کو اس میں کمیشن ملتا ہے لیکن وہ دلی کی جنتا کے ہیرو نہیں ہو سکتا دعویٰ بھی گنایا ان کا جو ہم نے کیا تھا کہ پہاڑ ختم کر دیں گے کھوڑے کا آپ گئے بھی ہوں آپ پر کیا دیکھا میں تو گیا میں تو بتا رہا ہوں ایک جنوری دوہیار چوبیس کو دلی میں کھوڑے کے پہاڑ نہیں دکھیں گے یہ اربین کیجیوال کا بیان ہے تو میں تو ان کو آئینہ دکھا رہا ہوں کہ آج ہم ایک جنوری دوہیار چوبیس میں کھڑے ہیں اربین کیجیوال آپ دلی سے بھار بھاگے ہوئے تھے دلی کی جنتہ تو دلی بھارتی جنتہ پاٹی کا سنگرچ بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو آئینہ بھی دکھا رہے ہیں دیکھئے انہوں نے ان کی میئر نے ان کے نیتاؤں نے پریس کنفرنس کی سپریم کورٹ مونیٹر کمیٹی نے نیڑنے دیا لوکل شاپنگ کمپلیکس جو ہیں ان کا ڈیسیل کیا جائے آج بارہ تیرہ دن ہو گئے ایک دکان نے کھولی اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے ہم نے کتنا اچھا کام کیا نیڑنے آگے ہم دکانیں کھول دیں گے لیکن چور دروازے سے عام آدمی پارٹی پھر سے سپریم کورٹ چلی گئی اور وہاں یہ اپیل کر رہے ہیں کہ یہ نیڑنے واپس لیا جائے تو آپ تو ویپاریوں کے دشمن ہیں جس ریلیف کو مانینہ سپریم کورٹ دوارہ مونیٹر کمیٹی دے رہی تھی آپ نے اس کو رکنے کی کوشش کی اس لئے ہم نے کہا کل اس کی سنوائی ہونی ہے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ مانینہ سپریم کورٹ ویپاریوں کو چھل رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں بھارتی زندہ پارٹی ویپاریوں کو ساتھ کھڑے اس لئے میں نے کہا کہ بودھ بھارتے جائے ہم دکانیں کھولیں گے